موسیقی جی اسلام علیکم حریب ڈی 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 ڈیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میدبان اتزاد چودی آج میں ساتھ ایک ایسی ٹیلنٹیب لڑکی مجودہ جو کہ گھر کے اندر مختلف قسم کے کیک مناتی ہیں آن لین کلاسیز لیتی ہیں اور وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہونر ہے اور جو ہر خواتین میں ہونا چاہیے تھا آج ہمارے جات کی جو ٹیلنٹی لڑکی موجودہ ہے ہم ان کے بارے میں جاننے کے پوچھیں کرتے ہیں سب سے پہلے میں مجھے اپنا نام بتائیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کے ایڈیوکیشن کے چلی اسلام علیکم میرا نام زہین تارہ ہے اور میں ماسٹرز کر رہی ہوں اس کامیات میں کنٹینیو ہوں ابھی سٹڈیز مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے ایک گھر میں بناتی ہیں یہ شوک تھا یا بہتری کتی کو دیکھ کے آپ کو لگا کہ مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے نہیں مجھے بچپن سے ہی کیونکہ شوک تھا بیکنگ کا مسالہ چینل دیکھتے کہ بچپن سے ہی مجھے شوک تھا کےکس بنانے کا ایفرنٹ قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ٹرائے کرنے کا تو بچپن سے وہ شوک جو ہے کب آگے جو ہے پیشن میں پدل گیا باتا ہی نہیں چلا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو گھر میں دیکھیں تو نہیں شوک پیدا ہوا ہوگا آپ کو آپ نے جیسے بتائیا کہ مسالہ ٹی بھی آپ نے اس نے مجھے چینل کو دیکھا اس میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کوکنگ کرتی ہیں اس کے ساتھ آپ کی فیملی سپورٹ کرتی ہے آپ کو جی بلکل یہ سب کچھ جو ہے فیملی کے سپورٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا میری فیملی میں جو سارے لوگ ہیں وہ الحمدللہ بہت سپورٹ کرتے ہیں کچھ مگوانہ ہے میرے بھائی لاکر دیتے ہیں باقی جو ہے باقی بھی میری سسٹر میری ماما ہر بندہ جو ہے مجھے پورا سپورٹ کرتا ہے اچھا اس کو آپ کاروبار کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ ویسی چھوک کے بناتے ہیں گھر میں نہیں میں اپنا بزنس کر رہی ہوں گھر بیٹھے کیکس وغیرہ ڈیلیور کرواتی ہوں کپککس کسٹمائز کیکس جو ہوتے ہیں بردیس پہ آج کل آپ کو بتے کہ مٹھائیاں وغیرہ جو ہیں وہ اتنی نہیں لوگ لیتے کہ آج کل ہر چیز کے اوپر جو ہے کسٹمائز کیکس بنوائے جاتے ہیں تو وہ ہی میں اپنا بزنس کر رہی ہوں گھر بیٹھے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنا بزنس کر رہی ہیں تو آپ نے اپنے ہونر کو اپنے ٹیلنڈ کو بڑے اچھے دیگے سے آگے لے کے چاہ رہی ہیں مجھے یہ بتائیں کتنے جو ہے وہ اکسام کے کیک آپ چار کرتے ہیں میرے ڈیفرنٹ کسام کے کیک سوتے ہیں جیسے کریم کیک ہوتا ہے ہر بندہ چوکلیٹ نہیں کھاتا کریم کیک سوتے ہیں چوکلیٹ کیک سوتے ہیں براونیز ہوتی ہیں اس کے لائے فاؤنڈ جو ہے آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے تھیم کیک جو بنتے ہیں کارٹونز وغیرہ جو ہے وہ فاؤنڈ کے اوپر ہی بنتے ہیں تو ہر کسام کا کیک جو ہے وہ میں ڈیلیور بھی کرواتی ہوں اس کے لائے جو ہے سکھاتی بھیوں بنانا بہت سارے لوگ گیک بہت سے بنواتے ہوں گے موکسی بیکریٹ سے مجھے کم سے کم کتنے پاؤنڈ کا گیک جو ہے وہ تیار ہوتا ہے یہ ڈیپینڈس کرتا ہے کہ مطلب کسٹمر جو ہے وہ کتنے پاؤنڈ کا بنوانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کم از کم جو ہے وہ چار سے سٹار مطلب سٹارٹ ہوتا ہے دو سے بینیمام موڈر جو ہے میں ٹو پاؤنڈ کا لیتی ہوں اور آگے جو ہے وہ کسٹمر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جتنے مرزی پاؤنڈ کا بنوانا تو کیا ریٹ رکھیں آپ نے کو کہ اگر ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اگر خرید نہ چاہیں آپ سے آپ سے بنوانا چاہیں تو کیا آپ کی پرائیسید کیا ہوتی ہیں دیکھیں بیکری کے جو کیکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا ہے کہ لوکل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا نا تو کوئی اتنا کوئی خاص ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ کو بتا ہے ہائیجینک طریقے سے بھی وہ صحیح مطلب سفائی کے ترون نہیں بناتے ٹھیک ہے تو گھر میں جو بنے کیکس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ برطنوں کو بار بار واش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ہر چیز جو ہے پراپرلی میں مطلب جب ایکسپینسیو چیزیں ہی اوز کرتی ہوں ہیلتھ کو جو ہے مدے نظر رکھتے ہوئے تو جو میرے سٹارٹنگ پرائزز جو ہے وہ تھوڑے سے ایکسپینسیو ہیں جیسے ٹویل ہنڈڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے پر پاؤنڈ اور جو ہے پردر جو ہے کسٹمائز مطلب جس طرح اگر کسی نے کارٹونز بنوانے ہیں تو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کسٹمائز کروا رہے ہیں پھر اس کے علاق سے چارچز ہوتے ہیں مطلب جس طرح سے کسٹمائز جو ہوگئےую ہے میں نے اپنا شروعوں کو بھوڑی ہوخریا ہیں میں نے یہ دول zastےオلب جس میں پڑانا کیا سٹیکھا ہے تو میں اس کے اندر سارا کچھ بتاتی ہوں سپنج کیس طرح سے بنانا ہے اس کے علاوہ بسکٹ وغیرہ بیکری رولز سکھائے جاتے ہیں چکن بریڈ وغیرہ سارا کچھ اس کے اندر بیکری آئیٹمز ہوتی ہیں وہ سارا کچھ سکھاتے ہیں یہ آپ نے یوٹیوب تے سکھا ہوا ہے یا آپ کو فیملی میں کسی نے سپورٹ کیا تھا یا آپ نے کہاں تے سکھائیے فیملی میں ہی سپورٹ ملا اور اس کے علاوہ جو ہے یوٹیوب کو دیکھ دیکھ یوٹیوب کا چینل جو ہوتا ہے ہم جب دیکھتے ہیں بندے کے میند میں یہ تو آتا ہے کہ وہ بھی تو انسان ہی ہے جو کر رہے ہیں تو پھر اس طرح جو ہے میں آہستہ دیکھتی رہی تو پھر مجھے آیا کہ میں خود مطلب میں بھی ان کی طرح سکھا سکھا سکتی ہوں تو دوسرا یہ کہ جب لوگ میری چیزیں دیکھتے تھے تو وہ پوچھتے تھے ریسیپیز پوچھتے تھے کہ ہمیں سکھایا جائے تو پھر میں نے اس کو جو ہے اس کو بھی اپنا ایک پروفیشن بنا لیا کہ میں اس کے تو بھی لوگوں کو جو ہے ٹیلنٹ سکھا ہوں تاکہ گھر بیٹھے جو خواتین ہیں وہ مطلب ہر بندہ جو ہے باہر نکل کے نہیں کما سکتا ٹھیک ہے اور آج کل کی جو نیٹز ہیں وہ ایسی ہیں باہر نہیں نکل رہی لیکن پھر بھی جو ہے ضروریات پوری کرنا بہت مشکل ہے اس وجہ سے جو ہے میں نے سوچا کہ میں گھرز کو سکھا ہوں کہ وہ گھر بیٹھے جو ہے اپنے اخراجات پورے کریں ٹھیک ہے موسٹی ہاؤس وائز ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے بچوں کے اخراجات پورے کریں اس لیے میں نے سکھایا یہ سارا یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ناظرین آپ کے یہ یہ بتاتا چلوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کے اب کوئی ٹیلنٹ ہونا یا کوئی ہونور ہو ایسا یا ریسپیز ہوں وہ بتانا بتانے نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہم اکیلے بنائیں بگر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے لوگوں تک شیئر کیا کچھ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے جانے کے تو وہ خواتین جو گھر میں بیٹھیں گے جو کہتے ہیں کچھ ایسی خواتین ہیں جو مطلب جن کو ڈیوورس ہو چکی ہے جو آپ انہیں مطلب باہی جوب دھون رہی ہیں اور جوب نہیں مل رہی ہے کچھ ایسی خواتین جو مطلب کے گھر میں رہتی ہیں جرد تر اگر آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں سب کو ایک ہی میسیج دینا چاہوں گی کہ دیکھئے آپ لوگ کو پیسے کمانے کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں گھر بیٹھے اگر کماری ہوں اور اتنا الحمدلیلہ کماری ہوں کہ باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو آپ لوگ کو بھی ایک سٹارٹ لینے کی بس ضرورت ہے آپ لوگ کورسیز کریں ٹھیک ہے میرے سے رابطہ کریں کیونکہ میں صرف کورس نہیں کرواتی ہوں صرف سکھاتی نہیں ہوں آگے آپ لوگ اس کو بزنس میں کس طرح سے لے کر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بزنس پوائنٹ او ویو سے آپ سٹارٹ کیسے لے سکتے ہیں کسٹرمر کس طرح سے بنا سکتے ہیں میں سارا کچھ اپنی سٹورنٹس کو گائیڈ کرتی ہوں اور الحمدلیلہ میری بہت سی سٹورنٹس جو ہیں مجھ سے سیکھ کے آگے اپنا بزنس بھی کر رہی ہیں ٹھیک ہے گھر بیٹھے اچھا خاصا کما رہی ہیں تو میں یہی میسیج دوں گی کہ آپ لوگ جو ہے اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ لوگ جو ہے سٹارٹ لیجئے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ باہر نکلیں اور پھر ہی ہم لوگ جو ہے اپنی لیمٹس پروس کرنے کے بعد جو ہے پیسے کمائیں ہم لوگ گھر بیٹھے بھی ایزی لی کما سکتے ہیں اور اتنا کما سکتے ہیں مطلب باہر نکلیں کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی جی ناظرین یہ بہت اچھا بیگام جو آپ کو ملا ہے کہ بہت ساری سے خواتین جو گھر بیٹھ کے سیکھنا چاہتی ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتی ہیں اور ان سے سیکھ سکتی ہیں اگر آپ کی دیکھیں یوٹیوب ہمارا سوچیل میڈیا وہ بہت بڑے آج کے لئے حالات اس طرح کے ہیں کچھ خواتین کہتے ہیں ہمیں باہر جوب چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ جوب گھر بیٹھے اپنے ہی کاروبارہ ان کو اگر حالات رزق مل جاتا ہے وہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہوگی اسی طرح اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کے بعد کچھ ٹیلنٹ ہے کوئی خونر ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کیا کر سکتے ہیں وہ بھی بتائیے گا اور مجھے بہت اچھا لگا ہمارے تاتھ ذہین تارہ مجود تھی جنہوں کو بھی تاتھ پورا کر رہی ہیں جنہوں نے اپنے کیوک کو اپنا کاروبار بنائی تھی بات کے تاتھ اپنے مجھے دینی ہے اجازت آپ نے بہت طرح رکھے گا اللہ حافظ